سلام علیکم فرنس کیسے ہیں سب لوگ آئی ہوپ سب لوگ اچھے سے ہوں گے اچھے کاموں میں بیزی ہوں گے فرنس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج میں آپ کو ایک بہت ہی زبدستی فرٹیلائزر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ کے جتنے بھی ویجیٹیبلز والے پلانٹس ہیں یا جو بھی آپ کے پاس جتنے بھی پلانٹس آپ گروہ کرتی ہیں ان کے اوپر کسی بھی پیسٹ رکھا آ جاتا ہے تو اس سے محفوظ کرنے کے لیے یہ بہت ہی زبدستی فرٹیلائزر جو ہے آج میں بتانے جاری ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنا جو پلانٹس ہیں وہ بھی دکھا دوں کہ جو ونٹر کے پلانٹس جو ہیں ان کے اوپر کتری خوبصورتی ماشاءاللہ سے فلاورنگ جو ہے فرنس ہو رہی ہے یہاں تو فرنس میں تقریباً ٹو ویکس میں اپنے گارڈن کو ٹائم نہیں دے سکی کچھ گریلو مسروفیت کی وجہ سے تو اس وجہ سے کافی پلانٹس جو ہیں وہ میرے خراب یہاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گے ٹوماتو کی پنیریاں تھی یہاں جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اسلاحات پتہ جو ہے اس کی گروہ جو ہے زبردست ہو رہی ہے اور یہاں پیاز کی پنیریاں ہیں جو کہ جن کو میں شفٹ نہیں کر سکی تو انشاءاللہ اب یہ سارا کام جو ہے یہ ہو جائے گا آہستہ آہستہ لیکن یہ آپ کو میں دکھاؤں گے کہ اسلاحات پتہ جو ہے اس کی اور یہ شلجم کے پلانٹس جن کو میں نے ٹرانس پلانٹ کرنا تھا شفٹ کرنا تھا یہ بھی میں ان کو شفٹ نہیں کر پائی یہاں بھی کچھ فرنڈز ویجیٹیبلز اور کچھ جو ہے نا وہ پلانٹس جو ہے نا یہاں گروہ ہوئے بھی ہیں بٹ یہ تھا کہ ٹائم نہ دینے کی وجہ سے بچوں کی طرح ان کی جو ہے نا کیر کرنا پڑتی ہے لیکن کچھ مسروفیت کی وجہ سے کچھ ابو کی طبیعت رہے اور ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں اپنے گارڈن کو ٹائم نہیں دے پائی تو اس لیے یہ جو پلانٹس جو ہے وہ میرے ان کی سچوئیشن جو ہے نا آپ کے سامنے کافی جو ہے نا کچھ کے اوپر تو ماشاء اللہ سے رونک ہے لیکن کچھ جو ہے وہ بلکل بے رونک سے جو ہے تو آج میں ایک ایسی فرٹیلائزر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ آپ کے پلانٹس کے اوپر جتنے بھی یہ پیسٹ گرہ کا انسیکٹ گرہ کا اٹیک آ جاتا ہے اس کو روکے گی جتنے کیڑے مکوڑے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کی گروت جو ہے نا وہ بہت زبردست ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے کون کون سے چیزیں آپ کو چاہیے اپنے کچن سے ہی آپ وہ چیزیں لے کے اپنے گھر میں جو ہے نا آپ وہ فرٹیلائزر جو ہے نا انزائم جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو ویڈیو آپ نے مکمل واش کرنی ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا تھا کہ آپ کو مکمل انفرمیشن مل سکے کہ کس طریقے سے آپ نے اس فرٹیلائزر جو ہے لیکوڑ فرٹیلائزر جو ہے اس کو آپ نے بنانا ہے پرنٹ سے چلتے ہیں انگریڈینٹس جو کہ ہمیں انزائم بنانے کے لیے ہمیں چاہیے یہ آر ایڈی جو ہے یہاں میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے لیکن اس کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے کس طریقے سے آپ نے اس انزائم کو بنانا ہے ایسے پلانٹس جیسے کہ میرد قریب ان ٹو ویک میں نے آپ کو بتایا کہ میں یہاں نہیں تھی اپنا گارڈن کو پراپر میں ٹائم نہیں دے سکی جس کی وجہ سے پلانٹس کے لیف جو ہیں وہ ییلو ہونا شروع ہو گئے کچھ پلانٹس ایسے تھے جن کی گروہ چاہیے وہ بلکل رک گئی تو یہ جو لیکوڑ فرٹیلائزر یہ جو آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں یہ جو انزائم بنا رہی ہوں اس سے آپ کے پلانٹس کی گروہ چاہیے وہ بہت ہی بہترین ہونے والی ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے اپنے کچن گارڈن سے یہ ہے یہاں پڑی ہوئی ہے میرے پاس یہ پڑی ہوئی ہے چیز پڑی ہوئی ہے اور یہاں میرے پاس پڑا ہوا ہے انیان اور یہاں ہے میرے پاس یہ گارلک پڑا ہوا ہے یہاں فرنڈز ان کو کرنا کیا ہے آپ نے ان کو کیسے بنانا ہے آپ نے ویڈیو پھر سے کہوں گی کہ سکپ نہیں کرنی مکمل آپ نے ویڈیو واش کرنی ہے تاکہ آپ کو مکمل انفرمیشن مل سکے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے کس طریقے سے کب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو فرنڈز آپ نے کرنا ہے اس کو کیا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو تین سے چار جو ہے جو ہے یہ آپ نے یہ لہسن کے لے لینے ہیں چند آپ نے گرین چلیز لے لینے ہیں اور تھوڑا سا ایک چھوٹا ٹکرا جو ہے نا آپ نے لے لینا ہے یہ انین کا تو فرنڈز آپ نے اس کو ڈال دینا ہے ایک گرائنڈر جاگ جو ہے اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے ان چیزوں کو یہ میرے پاس زیادہ کونٹٹی میں پڑی ہوئی ہیں گرین چلیز کیوں یہ چونکہ میں نے اپنے ہی گارڈن کی ہیں اور میں وہاں سے ابھی ان کو میں نے توڑ کے لے کے آئی ہوں تو فرنڈز آپ نے صرف تین سے چار چلیز جو ہیں وہ استعمال کرنی ہیں تو فرنڈز آپ نے ان کو گرائنڈر جاگ میں ایک لیٹر پانی ڈال کے اچھے سے آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد فرنڈز آپ نے اس کو سٹینڈ کر لینا ہے لیکن ابھی بھی طریقہ جو ہے وہ مکمل آپ کو سمجھ نہیں آئے گا آپ نے اس طریقے سے ایک باٹل لے لینی ہے اس کے اوپر یہ ڈکن جو ہے وہ مسٹ ہونا چاہیے اس کے اندر آپ نے کم از کم یہ آپ نے ایک سے دو ماہ جو ہے اس کو بنانے میں لگیں گے ہمیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے فریش فریش بنایا اور اس کو یوز کر لیا نہیں ایسی غلطی آپ نے فرنڈز ہرگز نہیں کرنی تو فرنڈز آپ نے اس کو دو ماہ کم از کم جو ہے نا آپ اس کو رکھے بنا کے اس کے بعد جو ہے آپ اپنے پلانٹس میں اس کو استعمال کریں تو آپ کے پلانٹس کی جو رکیوی گروت ہے وہ بھی بہت زبدست ہو جائے گی لیو جو ہے وہ لش کرین ہو جائیں گے اور آپ جتنی بھی ویجیٹیورز والے پلانٹ ہیں ان کے اوپر اگر کوئی پیسٹوگرہ کا اٹیک ہے تو اس کا آپ اس کے اوپر شاور کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک لیٹر پانی لے لینا ہے اس کے اندر یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے انزائم بنایا ہوا ہے اس کو ہم اس طریقے سے اس کے اندر مکس کر دیں گے دو چمچ آپ نے لینا ہے دو ٹیبل سپون فرنڈز آپ لے گے اور اس کو آپ نے اس طریقے سے اندر ڈال دینا ہے اور اچھے سے آپ اس کو ہم شیک کریں گے شیک کرنے کے بعد ہم نے اس کو اپنے جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کے اوپر یہ اس کو ہم اپلائی کریں گے تو آپ نے کرنا یہی ہے کہ آپ نے جب بھی بنانا ہے آپ اس کو ایک مرتبہ بنا لیں گے تو یہ کم از کم ون یر تک یہ والی جو لکوڈ فرٹی لائزر ہے آپ کے پاس یہ محفوظ رہے گی آپ جسٹ اپنے پلانٹس میں اس کو ڈالیں ایک گلاس آپ سب پلانٹس کے اندر ڈالیں گے تو فرنس آپ کے پلانٹس کی رکی وی گروت بہترین ہو جائے گی چونکہ ابھی بھی دسمبر اور یہ جنوری اور یہ جو فیبریری کے مہینے ہوتے ہیں اس میں چونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی فرٹی لائزر جو کہ کیمیکل والی نہ ہو کیمیکل کے بغیر والی فرٹی لائزر جو ہے وہ ہم استعمال کریں تو یہ بہت ہی بہترین فرنس یہ والی فرٹی لائزر جو ہے یہ میں نے یہاں بنا لیا ہے لیکوڈ انزائم جو ہے وہ بنا لیا ہے اور یہ ایک گروت آپ کو بتایا کہ آپ اس کو شاور بھی کر سکتے ہیں اپنے پلانٹس کے اوپر تو جو اگر کیڑے مکوڑے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے یہ گرین چلی کی جو ہوتی ہے تیکھا پان ہوتا ہے بہت سہدہ اس کی وہ تیز ایک خشبو ہوتی ہے فریگرنس ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ تیکھی ہوتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی گرین چلیز ہیں تو اس سے آپ کے جتنی بھی پلانٹس کے اوپر پیسٹ کر رکھا اٹیک ہے تو آپ کے پلانٹس جو ہیں وہ پیسٹ کے اٹیک سے بھی محفوظ رہ سکیں گے اگر حملہ ہو چکا ہے تو جتنے بھی پیسٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انسیکٹس سویر سب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے تو فرنٹس یہ تھی بہت ہی سیمپل سی اور زبدہ سی ویڈیو جو کہ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ آپ اپنے رکے ہوئے پلانٹس کی گروت کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں اگر اس کے لیف جو ہیں وہ یلو ہونا شروع ہو گئے ہیں یا پھر پھول نہیں لگ رہے یا پھر پھل جو ہے وہ ڈراپ ہو رہے تو یہ والی اگر آپ فرٹیلائزر بنا کے ایک ایک مرتبہ آپ بنا لیتے ہیں ایک مرتبہ محنت کر لیتے ہیں تو آپ کم از کم اس کو ون ائر تک جو ہے نا آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو رکھنا کا ہے ایسی جگہ پہ جہاں دھوپنا آتی ہو دھوپ تو آج کل ویسے ہی فرنڈز نہیں نظر آ رہی ہمیں لیکن آپ نے روشنی والی جگہ پہ اس کو رکھنا ہے جہاں سے روشنی جو ہے ٹیوب لائٹس ورہا کی تو اس کے اندر جائیں لیکن سن لائٹ ورہا کی جو روشنی ہے نا وہ نہیں جانی چاہیے تو بہت سبدست آپ کے پاس یہ انزائم جو ہے وہ انتیار ہو چکے ہیں اپنے پلانٹس کے اوپر اس کو اپلائی کریں اور شاور بھی کر سکتے ہیں اور ایک ایک گلاس جتنے بھی آپ کے پوٹس ہیں ان کے اندر آپ ڈالیں اگر چھوٹا پوٹ ہے جیسے کہ یہ میرے پاس ہے یہ والا جو پلانٹ آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹا سا ٹیکٹس کی ورائٹی ہے کہ یہ جو اس کے اندر جو ہے سیکولنٹ ہے اس کے اندر چھوٹا سا پوٹ ہے تو اس کے اندر اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے نا آپ اس کے اندر وہ پانی ڈالنے تو یہی تھی ویڈیو فرنڈز اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا فرنڈز فیڈبیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو جو ویڈیوز ہیں وہ کیسے لگ رہی ہیں اپنا کیا رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ نا آپ ڈیوز ڈیو پس ڈیو ڭیو ڈیو موسیقی